بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بک مائی ڈیئر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر آف یور چپٹر ریسپائیریشن ایکارڈنگ ٹو یور اپکمین سیلیبس اس چپٹر کو اگر آپ دیکھیں اس کے انٹ پر ڈیزیزز ہیں بٹ وہ سیلیبس میں منشن نہیں ہے پٹ چپٹر سکس اگر آپ دیکھیں گے فرسٹیر بیالو جی کا تو وہاں ٹیوبر کلاسز اور نمونیا وغیرہ ہے تو ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گی کیونکہ دو تین جگہوں پہ ایک چیز پڑی ہو اور کچھ ایم سی کیوز آنے کی چانسز ہوتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کوئی بھی ٹاپک کسی بھی طریقے سے صرف ون پرسنٹ بھی اگر ون پرسنٹ تو کیا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر کوئی ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایم ڈی کیٹ میں انٹری ٹیسٹ میں مدد دے سکتا ہے اس کو ضرور ایکسپلین کریں گے ریسپائیریٹری پیگمنٹ دو ترہ کی پیگمنٹ آپ سنتے ہیں نام ایک نام آپ نے سنا ہوگا ریسپائیریٹری پیگمنٹ اور ایک سنا ہوگا فوتو سنتیٹک پیگمنٹ ذرا میری بات غور سے سنیں ریسپائیریٹری پیگمنٹ کی یہ ڈیفینیشن لکھی ہے میں نے those molecules having the ability of transport and storage of gases they are called respiratory pigment دیکھیں جو پیگمنٹ storage اور transport of gases سے related ہے اس کو کیا کہیں گے respiratory pigment اور دوسری definition یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ایسا organic molecule which has the ability of absorption and repulsion of some portion of light تو light کے absorption اور repulsion سے اگر related ہو تو وہ فوتو سنتیٹک پیگمنٹ ہوگا اور جو gases کے storage اور transport سے related ہو اس کو کیا کہیں گے اس کو respiratory pigment کہیں گے آپ کی کتاب میں یہاں دو پیگمنٹ کا ذکر ہے یہ دیکھیں گے اور پھر tidbit for your information میں یہ کچھ information ہے جو کہ kingdom animalia سے relevant ہے اس کو ذرا ڈسکس کریں گے بھئی غور سے دیکھتے جائیں یہاں hemo globin so the word heme is for blood and globin is for protein تو یہاں پہ hemo globin کونسا protein ہے یہ blood کا protein ہے ہمارے پاس ایسا protein جو arbc میں جو blood میں پایا جاتا ہے blood stream میں ہوتا ہے اس کو blood protein کہتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس لگا ہوا ہے iron اس لیے آپ نے یہاں اس کو نام دینا ہے میٹالو پروٹین ٹھیک ہے میٹالک کمپاونڈ اورگینو میٹالک کمپاونڈ اس کو کہا جاتا ہے تو سنٹرل ایٹم اس کا iron ہے اگر میں اس کو مگنیشم کر دوں تو وہ سٹرکچر لگ بگ آلموسٹ سیم ہی ہے باقی مگنیشم اگر ہو تو یہ iron آ ساری کلورو فل بن جائے گا یہاں iron ہے تو iron کے ساتھ آپ یاد کرنے ہیمو globin اور مگنیشم والے کو یاد کر لے کس چیز کے ساتھ کلورو فل کے ساتھ پھر اگر لیبل آف ارگنائزیشن دیکھیں تو یہ quaternary ہے shape کے لحاظ سے globular ہے اور four polypeptide chains ہے اس میں تھوڑی سی information مزید آپ کو چاہیے ہوگی دو alpha chain ہوتے ہیں اور ہر ایک alpha chain میں one forty one amino acids one forty one ٹھیک ہے دو alpha chain ہے دونوں میں one forty one one forty one amino acids جو ہیں یہ موجود ہے آپ دیکھیں وہی غور سے بیٹا چین میں one forty six one forty six amino acids یہ موجود ہے so the total number of amino acids are five seventy four یہ information اکثر آ جاتی ہے mcqs میں تو اس کو یاد کریں دو alpha chain ہے دو بیٹا ہے alpha کے chain میں alpha chain میں one forty one amino acids بیٹا چین میں one forty six amino acids ہے so the total number of amino acids are five seventy four is it clear چلیں جی اب دیکھیں غور سے اس کی affinity towards oxygen یہ بہت کم ہے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے نا کہ آپ کے ارد گرد ہیموگلوبن سوری آپ کے ارد گرد تین چیزے ہیں اکسیجن کاربن ڈاکسائیڈ اور کاربن مانو اکسائیڈ تو ہیموگلوبن کی affinity کس کی طرف سب سے زیادہ ہوگی اسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں سب سے پہلے کون ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیج ہوگا تو کاربن مانو اکسائیڈ جو ہے یہ زیادہ اٹیج ہو سکتا ہے کس چیز کے ساتھ ہیموگلوبن کے ساتھ اور یاد رکھیں کہ جب پارشل پریشر آف اکسائیڈ یہ سکسٹی ایم ایم ایج ہو جائے تو یہاں یہ اس کو ریلیس کر لیتا ہے ٹھیک ہے بات آپ نے اس سے پہلے پڑا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ سیچوریشن لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھا وہاں ہنڈرڈ ایمل بلڈ میں نائنٹین پوائنٹ فور ایمل اکسائیڈ ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا پارشل پریشر جہاں پہ زیادہ ہو پارشل پریشر تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ چلا جائے گا اگر بلڈ میں پارشل پریشر کم ہے تو اکسیجن بلڈ کی طرف آئے گا اگر پارشل پریشر سکسٹی ایم ایم آف ایج جی ہو جائے تو یہ اس کو کیا کر دے گا ریلیس کر دے گا اب ذرا اس کو کمپیئر کریں مایو گلوبین سے یہ مایو کورڈ یہاں مایو گلوبین ہے اور اس کی اس کا مین کام سٹوریج ہے اگر آپ سے ایم سی کیو ایسے پوچھا جائے نا کہ which of the following respiratory pigment is responsible for transport of oxygen یا transport of gases میلی تو ہیمو گلوبین transport والا ہے اور مایو گلوبین یہ کیا کرتا ہے یہ store کرتا ہے اچھا affinity towards oxygen اس کی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ہیمو گلوبین یہ اس کو attach کرا سکتا ہے single polypipide chain ہے and this single polypipide chain of مایو گلوبین contain round about 154 154 اس کے اندر amino acid ٹھیک ہے اور ایک polypipide chain ہے اور یہ oxygen کو last کرتا ہے 20 mm of ایجی دیکھیں میری بات غور سے سنیں blood کے اندر oxygen ہے یہ last کب ہوگا ہیمو گلوبین سے جب اس کا partial pressure کتنا ہو جائے 60 mm of ایجی اب muscle کے اندر oxygen ہے تو وہ last کب ہوگا جب اس کا partial pressure کیا ہو 20 mm of ایجی ہو یہ کوئی اتنی خاص important چیزیں نہیں ہے conceptual بھی نہیں ہے اور direct celibus میں بھی نہیں ہے بٹ کہیں نہ کہیں یہ relevant ہے تو اس لیے یہ آپ پڑھنا چاہیے ذرا غور سے دیکھیں آپ میری طرف یہ انیمیلیا سے related ایک topic جو یہاں پہ آپ کے book میں tit bit men pigments ہے وہ pigments کون سے organism میں پائے جاتا ہے پھر جب وہ oxygenated ہوگا تو اس کا color کیا ہوگا اور deoxygenated ہوگا تو اس کا color کیا ہوگا غور سے دیکھیں پہلے ہمارے پاس hemoglobin ہے vertebraids کے اندر ہوگا اب صرف human beings نہیں بہت سارے vertebraids کے اندر hemoglobin موجود ہے یہ جب oxygenated ہوتا ہے تو bright red ہوگا اور جب be oxygenated ہوتا تو dark red دیکھیں میں transport کا topic اس سے پہلے آپ کو کرائے وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں note کی تھی جب 100 ml blood 19.4 ml جو بات ہم نے کی دی وہاں color arterial blood کیا ہوگا bright red ہوگا اور جب آپ venous blood دیکھیں گے veins کے اندر جو blood ہوگا تو وہاں آپ کے پاس color of the blood کیا ہوگا یہ dark red ہوگا clear ہوگئی بات اچھا دیکھیں شامش hemos sainine یہ ملس کے اندر ہوتا ہے اب اس میں جب oxygen کی quantity پوری ہوگی تو color اس کا کیا ہوگا blue ہوگا اور اگر یہ de-oxygenate ہو جائے oxygen کم ہو جائے تو پھر یہ colorless ہے اس طرح hemo erythrine کو یاد کرے erythrine کو یہ marine animal میں ہوتا ہے pink اس کا most color violet color ہوتا de-oxygenated colorless ہے اور chlorrocruین جو ہے یہ anilid میں ہوگا اور اس color green ہے اور de-oxygenated میں اس color ہمارے پاس یہ colorless ہے کوئی color نہیں ہوگا سمجھ آگئی یہ بات اچھا جی اب ذرا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں جتنے topics ان پچھلے ایک ہفتے میں respiration میں مینک کر آئے ہیں تو آپ کے syllabus میں respiration کا topic صرف respiratory system لگا ہے یہ ساری چیز respiratory system سے relevant ہے یہاں سے mcq آنے کے chances زیادہ ہوتے ہیں کوشش کریں اس سے کا جو لیکچر ہے transport of gases oxygen and carbon dioxide اس کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے cover کریں اور respiratory system کو آپ نے cover کرنا ہے جس میں جگہ جگہ پہ mcq کرائے ہیں یہ آسکتے ہیں اس chapter کے end پہ آپ کو کچھ mcq کرنے ہوں گے کوئی بھی problem ہو تو پوچھ سکتے